نمازکار دوستو بہت بہت سوگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بولینڈ بیئر مارکیٹ میں دوستو بکاس لائف کیر کو اگر ہم کہیں تو ایک سبد میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوٹری لگے گی یا پھر یہ لٹیری دلہن بنے گا کیونکہ دوستو یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جو ساعت آپ نجر انداج بھی کر دیتے ہوں گے یا پھر آپ کو پہلے سے یہ پتا بھی ہوگا دوستو بکاس لائف کیر کی اگر بات کریں تو ابھی پچھلے کچھ ٹائم سے آپ کو یہاں پر کوئی بھی بڑا دھماکہ دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا ہے اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ دھماکہ ہوتا رہے اس سٹوک میں اور وہ چیز یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو ابھی بہت سے لوگوں کے مند میں بہت سے سوال دے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کا ہونے والا ہے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جاننے کو ملے گا تو ویڈیو میں دوستو بڑھے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینے کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینے کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک جروع کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں آپ بھی بتائی گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب جاننے کے بعد آپ کو کیا کچھ اس کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو بکاس لائف کیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو پسلے پاس دنوں میں اس ٹاک میں باپس سے کرکشن اور اس سے پہلے جب آپ نے ویڈیو دیکھا تھا تب بھی آپ کو پسلے پاس دنوں میں ایک مہینے میں اس ٹاک میں آپ کو کچھ اسی طرح کا چارٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھیں گے ایک دن آپ کو گرابٹ اور اگلے دن حلکی فلکی تیجی اور کل پھر سے آپ کو دیکھنے کو ملی تیجی تھوڑی سی اور آج باپس سے گرابٹ کے محول میں اس ٹاک نجر آ رہا ہے لیکن پروپر طور پر آج اس لیول سے گرابٹ جرور نہیں ہو رہی ہے اور اسی لیے دوستو اس ٹاک کا جو ٹارگیٹ ہے تین روپے کا ٹارگیٹ میں آپ کو کافی ٹائم پہلے سے دے چکا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے فلاؤ تو اس ٹاک کو بیچنا نہیں چاہیے پہلے اس کے بارے میں صحیح سے جاننا اور سمجھنا بہت جروری ہے پھر جلدواجی میں آپ صرف سیل کر کے نکل جائیں بعد میں آپ کو پرابلم ہو یا پھر آپ جلدواجی میں کھرید لیں تو دونوں ہی فیصلے آپ کو بہت سوچ کے لینے چاہیے دیکھیں بکاس لائف کیر اس ٹاک جو ہے بہت زیادہ اس سمجھ پاپلر ہے لوگوں کے بیچ میں پبلک کے بیچ میں خاص کر ریٹیل انبیسٹر اس سے سب سے زیادہ جڑا ہوا بھی نجر آتا ہے اور یہ اس ٹاک اتنا پاپلر ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی چھوٹی سی ایک نیوز آتی ہے اس نیوز کے بیسس میں اس سٹاک میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کے خلاب کوئی بیڈ نہیں ہو جاتی ہے تو اس ٹاک میں سیدھا لور سرکیٹ اور تھوڑی سی بھی اگر گوڈ نہیں ہو جاتی ہے تو اس ٹاک میں سیدھا اپر سرکیٹ کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس ٹاک پچھلے بہت لمبے سمجھ سے آپ کو بہت بڑے کوئی بھی لیبل نہیں دکھا رہا ہے آٹھ دس روپے کے جس چہات میں آپ اس سٹاک کو خرید رہے ہیں دس روپے تیس روپے بیس روپے کے پرائز کی طرف جانے کے لیے تو ایسے لیبل اس نے ابھی تک آپ کو ایک بار بھی نہیں دکھائے ہیں اب اس ٹاک میں دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوگا وہ چیزیں ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پتا کرنے کے لیے سمپل بات یہ ہے کہ ایف ایف ایم سی جی میں جب سے یہ کمپنی آئی ہے تو ایف ایف ایم سی جی کا سیکٹر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا سیکٹر ہے اور اس سیکٹر میں کمپنی نے انٹری تو کری لی ہے پیسہ بھی ریز کیا اب باپس سے یہ رائٹ اسو لاکر کے پیسہ ریز کرنے کی پلانیم اور اسی بجے سے آپ دیکھیں گے اس ٹاک میں جو ہے بہت بڑی گرابٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گا جب اس چیز کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ اس ٹاک میں باپس سے رائٹ اسو آنے والا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کوئی بہت بڑی گرابٹ نہیں ہوئی ہے اس ٹاک میں اور کچھ اسی طرح سے کنسولیڈیٹ سا کرتا ہوا نجر آ رہا اور بہت سے لوگوں کو اس ٹاک میں یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ اب اس ٹاک نورمل ہو چکا ہے سیدھا سیدھا لور سرکٹ نہیں لگتے ہیں تو یہ بات آپ کی بلکل گلت ہے یہاں پر اس ٹاک ابھی بلکل بھی نورمل نہیں ہوا ہے یہاں پر اگر کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپریٹرز کے ہاتھ میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ آپریٹرز اس ٹاک کو پوری طرح سے منپلیٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی دیہ آپ دیکھیں گے اسم لسٹ میں بھی اس ٹاک دیکھنے کو ملتا ہے اسی وجہ سے صرف اور صرف 5% کا ہی اپر سرکٹ اور لوور سرکٹ لگا ہوا ہے جس کا ایک طرح سے کہیں تو ریٹیل انویسٹر کے لیے ہی فائدہ رہتا ہے جب بھی کسی سٹاک میں اپر سرکٹ کی ایک لیمٹ رہتی ہے کیونکہ وہاں پر یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی ریٹیل انویسٹر کو فسار آ رہا ہے اس کی جانچ چلتی ہے اسی وجہ سے اسم لسٹ میں بھی ڈالا جاتا ہے آپ کو لاشٹ پچھلے کچھ ٹائم سے بکاس لائف کیر میں کوئی بھی ایسی بڑی خبر یا پھر نیوز دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ڈیلی بیسز پہ ایک نہ ایک اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھتے ہی رہے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیوز ضرور آتی تھی بکاس لائف کیر میں کہ آج اس میں ایسا ہوگا کل اس میں ایسا ہوگا آج ایسا کیوں اور کل ایسا کیوں لیکن اس سمیں ایسا کچھ نہیں آ رہا ہے اور اسی پہ جیسے آپ دیکھیں گے سٹاک میں بھی کچھ خاص آپ کو دیکھنے کو نہیں ملائے دو چار پانچ دس پیسے اوپر اور نیچے یہی چیز اس سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو فلال دوستو آپ کو اس سٹاک کو کم سے کم دو سال سے تین سال تک ہولڈ کرنا ہوگا اور اس بیچ میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو پیسہ آپ نے کمپنی میں لگایا ہے کیونکہ آپ اگر سیر خرید رہے ہیں اس کا مطلب آپ کمپنی کے ساجدار بن رہے ہیں تو کمپنی کس طرح سے اس بزنس کو چلانے کے لیے سچے ہیں اور کس طرح سے اس بزنس کو آگے لے کر کے چلنا چاہ رہی ہے اب یہ ایتنول کے سیکٹر میں کیمیکل نہ جانے کیا کیا یہ کرنے والے ہیں اور کتنا کچھ اس کا ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس چیز پہ کرے گا جس طرح کی تیجی آپ نے کل بھی کچھ ایسی دیکھی تھی ابھی بھی آپ کو لاشٹ مومنٹ پہ باپس ایک بڑے بولیوم کے ساتھ یہی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسٹاک آپ کو پوجیٹیب میں باپس ایک کلوزنگ دیتا ہوا نجر آ رہا ہے یہاں سے آپ کو سائن جو مل رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کی جیسے کہ اسٹاک یہاں سے بہت بڑی تیجی کی طرف بڑھتا ہوا نجر آنے والا ہے لیکن پچھلے چھ مہینوں میں آپ نے اسٹاک میں دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنا پیسہ گبایا ہے اور کس طرح سے لوگوں نے اپنا پیسہ کمایا بھی ہے کمانے کا چارٹ یہاں تک تھا اور گبانے کا چارٹ یہ بنا اور ایسے چارٹ اس اسٹاک میں لگاتار پچھلے ایک سال سے ڈیڑھ سال سے بنتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جہاں پر پیسہ آپریٹرز کما کے لے کر کے جاتے ہیں کس سے ریٹیل انویسٹر سے نئے انویسٹر سے اب آپ اگر بات کریں تو لٹیری دلہن کا مطلب یہ کیونکہ یہ بار بار جو پیسہ ہے پبلک سے ریز کرتے ہیں پرموٹرز اپنی ہولڈنگ سیل کرتے ہیں اور کمپنی جاتر پبلک کے ہاتھ میں جاتے ہوئے نجر آتی ہے اور صرف اور صرف آپ کو دیکھیں تو پیپرز میں جیادہ تر چیزیں نجر آتی ہیں لیکن فیلڈ میں بھی آپ کو نجر آئیں گے اس کے لیے سائد بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن فیلڈ میں بھی یہ ساری چیزیں نجر آنے والی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں اب اگر جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہے انہیں کچھ اور بھی سٹاک مارکٹ میں ایسے جو جتنے بھی کانڈ ہوئے ان سبھی کو فراد کو دیکھنا ہوگا تب آپ کو پتا لگے گا کہ کاغذ میں بھی ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے بھی لوٹا جا سکتا ہے ایسا کئی بار پہلے بھی ہو چکا ہے تو بہت سے ایسے کیس رہے ہیں مارکٹ میں جس بجے سے آپ کو سیکھ لینا بہت زیادہ جروری ہے تو سٹاک نے آپ کو لاشٹ کلوزنگ باپس سے سیم پوجیسن پہ ہی دیتا ہوئا نجر آیا لیکن یہاں پر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو وہ پڑتا ہے کمپنی کے ریوینیوں پہ جو کی ہمیں دیکھنے ہیں کواٹر آن کواٹر کمپنی کس طرح کا پرفارمنس دیتی ہے اس سیکٹر میں آنے کا اور آپ کو پیسہ جو یہاں پر ہے بہت زیادہ لیمٹ میں ہی لگانا ہے بہت بڑی کوئنٹیٹی میں پیسہ نہیں لگانا ہے جس بجے سے آپ کو یہ لٹیری دلہن کا احساس نہ کرائے گی گھر پہ آئی سادھی کر کے اور سارا مال لوٹ کے لے کے چلی گئی آپ کو اگر لوٹری لگانی ہے تو لوٹری لگانے کے لیے جروری نہیں ہے آپ سارے کے سارے ٹکٹ خرید لیں آپ کو ایک ہی نمبر کا ٹکٹ چیئے جس نمبر سے آپ کروڑ پتی اور آپ پتی بن سکتے ہیں لوٹری آپ کی لگ جائے تو مطلب کہنے کا یہ اگر آپ کو پروفٹ ہوگا تو آپ کے پاس اگر دس اجار سیر ہوں گے تب بھی آپ اچھا ہی پروفٹ کمائیں گے لیکن اگر لالچ میں آپ لاکھوں سیر اٹھا کے بیٹھیں گے تو سائد آپ کو نقصان ہی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں سے سترک جرور رہیے گا دوستو اور بکاس لائفچر میں اپ ڈیٹ رہیے بٹ اتنا زیادہ اس کے پیچھے بھاگیے بھی مت تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولی گا کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی جرور دیجئے گا دوستو